جانب سے احتجاج کے نام پر لاہور کنٹورنمنٹ میں ایک غل غبارہ ایک جو مشتل حجوم نے توڑ پھوڑ کی اس کا ایک عملی مظاہرہ یہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جس وقت میں کور کمانڈر لاہور کے رہائش کا پہ موجود ہوں جس کا جنا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور یہ قائدہ محمد علی جنا کی بھی رہائش کا بھی تھی اور اس حوالے سے یہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ ایک ریکارڈ پر ہے میں اس وقت مرکزی لون میں موجود ہوں اور آپ کو دکھائیں اندر جو فنیچر توڑا گیا ہم آغاز ہی یہاں سے کرتی ہیں یہاں پہ ایک قائدہ اعظم کا جو پاسپورٹ ان کا جو پاسپورٹ کا فرس پیش تھا اس کو بطور ایسے سوینئر لگایا گیا تھا اس کو بھی اکھار دیا گیا نہ صرف اکھارا گیا بلکہ اس کو نقصان پہنچایا گیا اور یہاں پہ یہ حالت کر دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو مرکزی اندر لے جاتا ہوں اصل جو اس کی بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں کیمرمن انجو میرے ساتھ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اندر دکھائیں کہ جو اس کی مین انٹرس ہے یہ میرے ساتھ اگر آپ آئیں تو یہ پورچ ہے یہاں پہ کور کمانڈر کا لیفت سائیڈ پہ مرکزی گیٹ ہے اور یہاں سے انٹرس کر کے موب سارا اندر ہوا اور یہاں پہ آکے یہ مرکزی اس کا ایک لون تھا اس کے بعد آگے پورچ ہے پورچ کے بعد سٹنگ ایریہ ہے جس کو توڑا گیا اگر اندر لے جا سکے تو میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں کہ اندر کیا حالات رہے میرے ساتھ آئیے کہ میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں اندر یہ پہلے تو توڑا گیا اس کے بعد اس کو توڑا گیا اس کے ساتھ اندر جو صفائیس کا عمل جاری ہے سب کچھ توڑ دیا گیا جتنی بھی جو اس کے اوپر اس کی تاریخی حصیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا مٹا دیا گیا اس کے ساتھ اگر آپ آگے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ مین بلڈنگ کے ساتھ جو سٹنگ روم تھے جو ریٹائرنگ روم تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کے اس وقت کیا حالت ہے اندر فرنیچر کی کیا صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں فرنیچر پورا ٹوٹا پڑا ہے سب جل گیا ہے سب راپ ہو گیا ہے یہ سٹنگ ایریا تھے یہاں پہ فرنیچر ہے پنکھیں ہیں فانوس لگے ہوئے تھے اندر جتنا بھی انٹیریئر تھا وہ سب ضائع ہو گیا اس وقت کنٹورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ بھی مین سٹنگ ایریا تھا اس کا کیا حال ہوا بڑا ہیوی اپریشن چل رہے ہیں اندر برا حالات ہو چکی ہیں اس کے ساتھ آپ آگے ہیں یہ ایک سٹنگ ایریا تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا سب کچھ جائے کے بھسا میں چکا ہے آگر اس کے آگے نکلیں تو یہ ایک اور سٹنگ ایریا ہے جو آگے جا کے کور کمانڈر کے لان کی طرف کھلتا ہے ہاؤس کے اور اسی طرح اس کو بھی توڑ دیا گیا اس کے ساتھ اگر مرکدی جگہ پہ دیکھا جائے گیا اگر آپ تھوڑا سا اندھیرہ ہے یہاں پہ روشی نہیں ہے یہ سب توڑا گیا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے جہاں پہ آہ کور کمانڈر ان کے اہل خانہ پھہر تھے تھے جہاں پہ وہ آرام کرتے تھے اور جہاں پہ ان کے ذاتی رہائش کا تھی ان کو جتنا نقصان پہنچایا گیا وہ ناقابل تلافی ہے جو حالات یہاں پہ کیے گئے جس طرح سے کل آہ سینکڑوں کی تعداد میں موب تھا اور موب نے جس طرح یہاں سے توڑا سب کچھ توڑنے کے بعد آہ سب کچھ جلا کے بسم کیا گیا آہ اس کی مثال نہیں ملتی لاہور میں اس سے قبل تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کنٹرونمنٹ کے اندر اتنا کچھ کر دیا گیا اور آہ کچھ بھی کسی کو نہ کہا گیا نہ روکا گیا کیونکہ آہ پاک فوج جو ہے عام عوام سے نہ ہی سامنے آکے لڑنا ان کو آہ زیب دیتا ہے نہ وہ اچھا سمجھتے ہیں آہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ان کا سارا لون ان کا سارا سٹنگ ایریا سیرونٹ کوارٹرز اس سب کو یہاں پہ برباد کر دیا گیا اس وقت کی حالات یہ ہے کہ یہ کسی کھنڈر اور کسی آہ بہت سارے ایسے ایریا کی مثال دے رہی ہے جیسے آہ کوئی یہاں پہ آگ لگا کے بعد یہاں پہ کوئی جشن منایا گیا ہو رکس کیا ہو گیا ہو احتجاج تو نامنی ہاتھ تھا لیکن کورک مانڈر ہاؤس کو ناقابلت تو خوافی نقصان پہنچایا گیا ہے جی